سلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے کہیں ایک زب دوست کا ہونی ایک تفاقہ ذکر ہے ایک جنگل میں ایک چیل رہا کرتی تھی وہ بہت ظالم تھی وہ ایک بار اس کے پاس ایک کووہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے چیل بہن یہ کیا ہے تب ہی وہ چیل کہتی ہے تمہاری بہن موڈل مر گئی ہے کووے لیکن میں اب کوئی ماس گوچا نہیں کھاتی بلکہ اس کا فرائی کر کے کھاتی ہوں تب ہی وہ کہتا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا دیکھ وہ کہتا ہے اب کہوں کے سمت سب ہی وہ خشید اپنے بچوں کے پاس بہتے رہتے ہیں جب میں اٹھتی ہوں اور کبھا کہتا ہے کہ انہیں ہم دونوں میل کر آج ان کے بچے اٹھائیں تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ پہلے تم اٹھو پھر وہ پرینجے سمجھیں گے کہ تم نے ہی ان کے بچے اٹھائیں ہیں پھر وہ چیل ویسا ہی کرتی ہے اور ایک کبوتے اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ تو چلی گئی اب میں کھانا لینے جا سکتا ہوں تب ہی کھوہ پیچھے دے اس کا بچے اٹھا لیتا ہے اور وہ چیل کے پاک جاتا ہے اور چیل سے کہتا ہے یہ لو اب ہم دونوں اس کو کھائیں گے تب ہی چیل اس کو فرائی کر کے دیتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے وہ دونوں کئی دن تک ایسا چلتا ہے پھر ایک دن تک ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دوتا کہتا ہے کیوں نہ ہم سب اب اکٹھے کھانا لینے نہیں جائیں گے بلکہ ایک رکھ کر ہمارے گھنسلوں کی حفاظت کرے گا اور وہ کبوتر کہتا ہے میں تو پہلے ہی یہی کہا کرتا تھا لیکن کوئی نہیں میری سنتا تھا اگر وہ چیل مجھے عبد نظر آیا یا تو میں اسے مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا اب میرا جی کر کیا فائدہ کبھے سے چیل کہتی ہے تم کھالی ہاتھ کیوں آگے تب ہی وہ کبھا کہتا ہے کہ وہ کبوتر سب ہی گونسلوں کی حفاظت کر رہا ہے تب ہی چیل کہتی ہے میرے پاس ہوں میرے پاس ہمارے لئے ایک بہترین آئیڈیا ہے تب ہی وہ اس کو ہی پکڑ کر فرائی کر کے کھا لیتی ہے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں کیا سبک ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ستا قدر سے دوستنی نہیں رکھنی چاہیے آج کی ہماری کہانی ختم ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے ملتے ہیں